محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب خانے کے مالک نے نشے میں دت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا ماذرت چاہتا ہوں سب ملازم گھر جا چکے ہیں یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے اور آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹا اجنبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب خانے کے مالک نے چاؤں کر کہا بولیے میرا نام ہی بشر بن حارس ہے اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں تمہیں کوئی شک ہے اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سنو بشر بن حارس حالقِ عرض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی بس یہی سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن شراب خانہ بند کر کے رات کے وقت وہ نشے میں دت حسب معمول جا رہے تھے کہ ان کی نظر گندگی کے ایک ڈیر پر پڑی ایک کاغذ پر پڑی جس پر اس میں اللہ لکھا ہوا تھا بشر نے کاغذ کو بڑے اعترام سے چوما صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ دیا اور کہا اے مالکِ عرشِ عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا تو نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام ملا آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقام ملا کہ آپ کو انسان تو کیا جانور بھی پہچاننے لگے اور آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپاہ گوبر بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق اپنے وقت کے امام بن حمل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو امام احمد بن حمل مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے کوشش کیجئے کہ کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ